ہیلو فرینڈز ویلکم تو کوشنر وال کلاسز میں ہوں آپ کا دو ساپا بھائی کوشنر وال آج ہم کرنے والے ہیں پنچویشن کی پہلی کلاس جس کے اندر ہم کریں گے کومہ ٹھیک ہے پنچویشن آپ کے سلیبس میں کلیرلی مینشنڈ ہے اور جیسا کی آپ کا ٹی زی ٹی کا اگزام آ رہا ہے کس کا آپ نے دیکھا ہوگا ہندی کا اگزام آپ نے دیکھا ہوگا اسکی ٹی سنسکرٹ کا اگزام ٹھیک ہے دونوں اگزام میں لٹریچر پارٹ بہت ہی زیادہ کم پوچھا گیا تھا تو ایز پر سلیبس ہی پیپر پوچھا جا رہا ہے کیونکہ ان کے سلیبس میں ہی لٹریچر پارٹ بہت ہی زیادہ کم دے رکھا تھا تو ہمارے میں بھی کم ہی دے رکھا تو آنے کے بہت زیادہ کم چانسز ہیں تو بیسکلی جو زیادہ تر فوکس آپ کا سلیبس میں کس کے اوپر کر رکھا ہے گرامر کے اوپر کلیرلی مینشنڈ ہے گرامر کا ہر ایک ٹوپک کو انہوں نے دے رکھا ہے تو آپ کو ہر ایک ٹوپک دیپلی پڑھ کے جانا ہے اس کے علاوہ آپ کو پنچویشن ہنڈر پرسنٹ پڑھ کے جانا ہے پنچویشن چھوڑ کے نہیں جانا ہے ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے بچے جیسے پچھلے دو تیر ٹیسٹ میں میں نے بھرپور آپ کو پنچویشن کے قوشنز دیئے میں نے خود بچوں کا جو اچھے بچے نا جو ہمارے ٹوپپرس رہتے ہیں پہلے چار یا پانچ بچے جو ہیں جو ہمیشہ 35 سے اوپر نمبر لے گیا تھے ان کے ہم نے قوشنز دیکھے تو ان کے بھی قوشنز غلط ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیوں پنچویشن کے قوشن غلط کر رہے ہو ٹھیک ہے دیکھو پنچویشن بہت اچھا ٹوپک ہے اس پہ آپ کو بہت ہی زیادہ دیپلی بھی قوشن پوچھے جا سکتے ہیں اگلے ایک دو دن میں میں آپ کو یہ کروا دوں یہ سارے ٹوپک میں نے سب ہی کو دیپلی کروایا ہے اتنا اچھا میٹر اور آرثنٹک سورس سے دینے کی کوشش کیا ہے کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا دوسرا اب ہے نا میرے بھائی آٹھ سے نو دن بچے ہیں آٹھ سے نو دن کے اوپر ایک فورت رہ گیا آپ کا وکیب لی ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں گے ٹھیک ہے اب وکیب کہاں سے کرنی ہے پڑھنا شروع مت کرو آٹھ نو دن بچے ہیں بہت سارے بچے چھوڑ رہے ہوں گے بلکل مت چھوڑو میرے بھائی پی وائی کیو کرلو پی وائی کیو یعنی کی ایسے کوششن جو پریویس یئرز ہیں کہاں سے پڑھیں گے جو ایسے سی میں آئے ہوئے جتنے بھی پی وائی کیوز ہیں کسے کرو صرف دو کرو کون کون سے ایک تو کرو سنونیم اور ایک کرو ونورد سبٹیٹوشن یہ کرنے ہی کرنے ہیں آپ کو سنونیم اور ونورد سبٹیٹوشن ان دونوں ٹوپکس سے آپ کے انٹونیم بھی کور ہو جائیں گے سنونیم بھی کور ہو جائیں گے اور ونورد سبٹیٹوشن بھی کور ہو جائیں گے رہی ایڈیمز کی ایڈیمز کو صرف ریڈ کرو ٹھیک ہے پانسو چھے سو کوئی بھی بک لے لو جس میں ایڈیم فریزز دے رکھے ہیں ڈیلی سبح اٹھ کے سو ورڈز ریڈنگ کر لو ان کو لرن مت کرو ریڈنگ کرو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آئی ایسے آپ کو وقاب کو کور کرنا ہے پی وائی کیوز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایسے سی کے جو پی وائی کیوز ہے اس سے ہی آپ کا پیپر بن جائے گا ہنڈر پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ کوشن وہیں سے آ جائے گا بات رہی باقی کہاں سے پرپیر کرنا دیکھو میں نے بھائی ٹیسٹ سیریز دے رکھی ہے ایپ کے اوپر اتنی اچھی ٹیسٹ سیریز ہے اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بچوں کے فیڈبیک کے بعد میں نے آج یہ بات بولی ہے اوکے ٹیسٹڈ ہونے کے بعد میں نے یہ بات بولی ہے ہنڈرڈ بچوں نے خریدنے کے بعد میں نے یہ بات بولی ہے ہنڈرڈ بچوں کے ریسپونس کے بعد میں نے یہ بات بولی ہے کہ بچوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے ان کا سکور بڑھ رہا ہے ڈیلی ایک موک ٹیسٹ ڈلتا ہے کل ہنڈرڈ مارکس کا فول لیندھ ٹیسٹ آپ کا ڈل جائے ٹھیک ہے اب ہوگی اگزام سے ریلیٹڈ بہت بات ہے اب باتیں کرتے ہیں پنچویشن کی پنچویشن بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے پیپر میں آئے گا ہی آئے گا شروعات کرنے سے پہلے ایک لائن کر دو ایک شیئر ان بچوں کے ساتھ کر دو جن کے پیڈ کورس میں بھی پنچویشن نہیں پڑھایا گیا ان کے ساتھ تو پک کر دینا کیونکہ بچے بچوں نے چر چر پچ پچ جار روپے پیسے دیئے ہیں وہ ویسٹ کر دیا انہوں نے ان کے ساتھ پک کر دینا اور ایک پریزنٹ سر لگ دو جو میرے سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے چھلیے پنچویشن کیا ہوتا ہے بیسیکلی سمبلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کیا کرتے ہیں بیسیکلی ورڈز کو کلوزز کو سنٹینسز کو الگ کرنے سیپریٹ کرنے کے لیے ایدنٹی فائی کرنے کے لیے آپ کا پوس دینے کے لیے ک서ٹیشن کرنے کے لیے کلیریفائی کرنے کے لیے یا سٹیٹمنٹ دینے کے لیے یوز کیя جاتے ہیں بیسیکلی سنٹینس میں اگر ہمیں کسی چیز کو ہائلائٹ کرنا ہے یا کسی چیز کے اوپر جور دینا ہے ایمفیسز کرنا ہے یا کسی سنٹینس کو terminate کرنا ہے یا کسی سنٹینس کو بیچ میں part کرنا ہے تو ہم کس کا use کرتے ہیں punctuation کا use کرتے ہیں اور punctuation کا use کیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارا exclamatory sign ہوتا ہے exclamation point ہوتا ہے اسے ہم سنٹینس کو boring سے excited بنا سکتے ہیں یعنی کہ exclamatory sign کا use کر کے ہم اس کے اندر feelings put کر سکتے ہیں تو basically punctuation بہت helpful ہوتا ہے ہمارا ہمارے سنٹینس کو particularly informative بنانے کے لئے بات سمجھ بھائی basically clarification کے لئے ہوتا ہے کیا clarify کرتا ہے pause کو quotation کو exclamation کو یا میرے بھائی important highlighted portion کو understood بات کرتے ہیں کتنے total ہوتے ہیں ہمارے پاس 14 ہوتے ہیں اس کے علاوہ plus one ایک آپ کو capitalization بھی پڑھنی ہے capitalization یعنی کہ کہاں پہ ہم capital letters کا use کرتے ہیں وہ بھی 100% paper میں آتا ہے وہ بھی punctuation کا ہی part ہوتا ہے تو 14 آپ کے symbols ہو گئے اور one آپ کا capitalization ہو گیا کون کون سے ہوتے ہیں کومہ ہو گیا period جسے آپ full stop بولتے ہیں colon ہو گیا ellipsis ہو گیا semi colon ہو گیا afastrophe ہو گیا hyphen ہے dash ہے quotation marks ہے question mark ہے exclamation point ہے یا exclamatory punctuated symbol آپ آپ اسے بول سکتے slash ہے parentheses and brackets تو یہ آپ کے total 14 آپ کے punctuated marks ہوتے ہیں بہت important ہے اچھا سارے کے سارے deeply نہیں پڑھا جا سکتے اتنا time نہیں ہے most important آپ کے میں پڑھا دوں گا deeply جیسے کی آج ہم کرنے والے ہیں deeply کا مطلب جیسا آج میں نے جیسے questions آج میں آپ کو پڑھانے والا ہوں ان چیزوں کا مطلب تا deep اور وہ بھی سارے کے سارے نہیں ہے پانسے چھے concepts تو میں نے اتنے اتنے جیادہ deep تھے کہ وہ چھوڑ دیئے کہ ایک کلاس میں کروائے ہی نہیں جا سکتے ان کے ہر point کے لیے ایک کلاس کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے تو وہ جیادہ deep والے دیکھو وہ assistant professor والے exam سے میں آتے ہیں آپ tcta exam جو آج میں پڑھا رہا ہوں اتنا کافی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو کون کون سے important ہے جو پڑھنے ہی پڑھنے دیکھو کوم آپ پڑھنا ہی پڑھنا ہے دیپ پڑھنا ہے پیریڈ آپ پڑھنا ہی پڑھنا ہے دیپ پڑھنا ہے آف 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 پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کے علاوہ exclamatory point جو آپ پڑھنا ہے یہ کچھ چار سے پچ ایسے ہیں جو آپ کو پڑھنے ہی پڑھنے ہے بہت بار پیپر میں پوچھا جاتا ہے یہ شروع کرتے ہیں کمہ ہے دیکھو اس سمبل کو ہم بولتے کمہ بولتے ہیں آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کل والی ویڈیو میں تین سے چار پنچویشن والی چیزیں ہیں پڑھا دیں گے کمہ اتنا زیادہ دیپ ہے اور بڑھا ہے ایک ہی ویڈیو ایک کلاس آپ کی بن پائے گی آج ٹھیک ہے تو what is کمہ کمہ بسکلی کیا ہے کمہ ایک سیمبل ہے جو کیا کرتا ہے سمولر بریک کو بتاتا ہے جیسے پیریڈ آپ کو کرتا سنٹینس کو ٹرمینیٹ کر دیتا ختم کر دیتا ہے سپریٹ کرنے کے لیے ویڈیو سنٹینس ہم کس کا یوز کرتے ہیں کمہ کا یوز کرتے ہیں یہ اس کی ایک دیفنیشن ہے اور دیفنیشن بھی پیپر میں آ جاتی ہے کی ویڈیو یوز کمہ 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 از سمولر بریک ویڈیو رائیٹر یوز سپریٹ ورڈ ورڈ کرے گا پوائنٹ یا آپ کا فل سٹو کمہ ویڈیو سنٹینس ورڈ اور کلوز کو الگ کرتا ہے ٹھیک ہے اب میرے بھائی ڈیریکٹلی رولز کے اوپر آ جاتے کہا کھا پر یہ یوز ہوتا ہے دیکھو کمہ ہمیشہ یوز ہوتا ہے لسٹ کے ساتھ اب لسٹ کا مطلب کیا ہے جب یاد رکھنا ہاں جی ٹو ورڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور مور ورڈ ٹھیک اور مور ورڈ کلوز کا ہم یا فریزز کو ہم جب الگ کرتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے لسٹ کی طرح پر 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 کرتا ہے تو اب سیپریٹ بھی ہے نا ایک جیسی چیز ہی ہوں گی یاد رکھ نا سیپریٹ دیکھو میرے بھائی جب ہم لسٹ بناتے ہیں دو تین بہت سارے ناؤنس لگے ہیں جیسے ناؤنس لگے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے تین ناؤن لگا دی یہ بھی ناؤن ہے یہ بھی ناؤن ہیں یہ بھی ناؤن ہیں ان تین ورڈ کی ایک ورنگ ہے ایک ورنگ کا مطلب یہ تین سیم پارٹس سو سپیچ سے بلون کرتے ہیں سیم آپ کا ٹائپ س ورڈ ہیں اچھا ناؤن کے ایک ویویلنٹ ہوتا ہے پرو ناؤن تو ان کے ساتھ ناؤن ایک ویلنٹ ایلیمنٹ کو سیم ایلیمنٹ کو ہم وہ الگ کریں گے اس بات کا دھیان رکھیں گے بات سمجھ میں آگی کومہ کا پیر بنتا ہے جیسے ایڈ کے ساتھ جب اگر ہم نے تین ورڈ یوز کر لیے پہلا دوسرا اور تیسرا تو پہلے دو ورڈ کو الگ کرنے کے لیے کومہ لگائیں گے اور آخری ورڈ کو الگ کرنے کے لیے ہم کیا لگائیں گے اس بات کا دیان لگ دیکھو بچوں والی باتیں ہیں جو پڑھائی جاتے ہیں وہ ساری چیز اچھا اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ایجیکٹیو ہے اور ایک ناؤن ہے اور اس کو ہم نے کسے الگ کر دیا کومہ سے الگ کر لیا یہ بلکل الگ چیز ہے ہم سیپریٹ کرتے ہیں ایک ورنگ کے ورڈ کو یعنی کسے سپیچ کو تو بیسکلی اب یہاں پہ دیکھو اگر ایک ورنگ کی چیز ہے اور انہوں کو ہم جوئن کر رہے ہیں کنیکٹ کر رہے ہیں کسی یہ تینوں ناؤن ہے اور تینوں کو جوڑا گیا ہے جس سے انڈ سے تو ان دونوں ورڈ کو تو انڈ سے جوڑ دیا لیکن یہ کریم بھی اس کے ساتھ لگا تو بار بار ہم انڈ کا یوز نہیں کریں گے ہم یہاں پہ کریں گے کومہ کا یوز اب کومہ کا یوز کریں بہت بہت سارے بچوں کو یہ چیز پتا نہیں ہوگی اب اس فرسٹ سنٹینس کو دیکھو اور سیکنڈ سنٹینس کو دیکھو یہاں پہ انڈ سے پہلے بھی کومہ لگایا ہے اور دوسرے سنٹینس میں انڈ سے پہلے کومہ نہیں لگایا ہے یہ دونوں سنٹینس کریکٹ ہے اور ان کا یوز بھی کریکٹ ہے ہاں جی انڈ سے پہلے کومہ کا یوز کر سکتے ہیں اور انڈ سے پہلے جب ہم کومہ 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 کرتے ہیں تو اس کو بولتے سیریل کومہ یا آکس فورڈ کومہ بات سمجھے میں آئی ہمیشہ جب بھی ہم تین سے زیادہ چیزوں کا یاد رکھنا کومہ بی فور اینڈ این لسٹ آف تی اور مور جب بھی ہم تین سے زیادہ چیزوں کو جوڑتے ہیں آئینڈ کے ساتھ تو اینڈ کے پہلے جو کومہ لگتا ہے اس کو ہم کیا بولتے سیریل کومہ بولتے ہیں اور وہ لگایا جا سکتا ہے ہم لگا بھی سکتے اور نہیں بھی کبھی بھی انکریکٹ نہیں ہوگا بات سمجھ میں اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں دیکھ ٹھیک ہے ہماری ایک لسٹ ہے جس کے اندر بہت سارے ناؤنس دے رکھے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارا ناؤنس دے رکھے جیسے کہ یہاں پہ دے رکھا تھا تو اینڈ سے پہلے ہم نے کومہ لگا دیا ایسا ہم کلوزز کے ساتھ بھی کر سکتے دیکھو یہاں پہ کلینڈ اپ دا ہاؤس اینڈ گیرز کومہ رینکڈ دا لون کومہ اینڈ ٹک آؤٹ دا گاربیج یہاں پہ دیکھو یہ والا جو کلوز ہے یہ کلوز کی ورب ہوتی ہے سیپریٹ سیپریٹ ورب ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ جو ریکڈ ہے اور یہ جو ٹک ہے یہ الگ تو یہ ایک الگ کلوز ہویا تو الگ کلوزز کو بھی جوڑا جا سکتا ہے اب تھوڑا سا ہے نا ایک سوڑ کومہ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں بہت سارے بچوں کو کنفیوزن ہو رہا ہوگا کیونکہ پیپر میں اگر کومہ لگا گیا نہیں تو آپ تو گلت کرا ہوگے کہ یہ گلت ہے لیکن وہ ہوگا ٹھیک ایکزام میں کیسے کوشن پوچھے جاتے ہیں ایسے ہی کوشن پوچھے جاتے ہیں نورمل تو سب کو پتائے جو بات میں نے بتائی اینڈ کے بلکل پہلے اس کا یوز ہو سکتا ہے اور اس کو ہم کیا باتے سیریل کومہ لگا دیا جیسے کی یہاں پہ سائیما نیٹس بریڈ ملک اینڈ بٹر یہاں پہ دیکھو ون ٹو ٹری تین چیزوں کو جوڑا تو بریڈ اور ملک کے بیچ کومہ لگا دیا بلکل ٹھیک ہے اب اینڈ سے پہلے بھی کومہ لگا دیا تو آ سکتا ہے گلت نہیں ہوتا ہے یہی بات میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر آپ نے کومہ نہیں لگایا تو بھی کوئی بات نہیں ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے یہ سارے جو سنٹینسز دے رکھے سارے کومہ کے ساتھ کب یوز ہوتا کب یوز نہیں ہوتا دیکھ ہم نے دیکھا کی کومہ کا کرتے ہیں جب بھی ہم دو چیزوں کی لسٹ بنائیں گے کبھی بھی اس اینڈ سے پہلے کومہ کا یوز نہیں کرتے ہیں جیسے کی می ڈاگ چارلی اس کیوٹ اینڈ سمارٹ یہاں پہ one and two دو things کی لسٹ بنائی ہے تو لسٹ بنانے میں سرف ہمیں and کا یوز کرنا ہے یہاں پہ کومہ کا یوز نہیں ہوگا اس بات سمجھ میں آگی چلیے آگے چلتے ہیں اگلی ایسا ہی ہے basically یہاں پہ various verbs various آپ کا predicates کو جوڑا گیا ہے singing out state relaxing in the sunshine تو یہاں پہ one two دو ہیں list میں چیز تو کومہ لگا یہاں پہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے چلیے اب but conjunction کا جب ہم use کرتے ہیں کیا اس کے ساتھ کومہ لگتا ہے دیکھو دو cases ہوتے ہیں پہلا case کیا ہوتا ہے جب but coordinate conjunction کی بات کریں تو دو ترے کا conjunction ہوتا ہے coordinating conjunction ہوتا ہے سب coordinating conjunction کیا کرتا ہے اپنے اگر conjunction اچھے سے پڑھا ہو تو دیکھو میرے بھائی سارے topic میں detail سے پڑھاؤ اتنا time نہیں ہے اس لئے میرے بھائی grammar کا most of the portion میں سیریز میں most of concepts جو ہیں آپ کے cover کرنے کی کوشش کی ہیں سیریز میں آپ کا ہر ایک logic کے اوپر آپ کو ایک question پکا مل جائے جس سے آپ cover ہو جائے گا کلاس grammar بہت سلبس ہوتا grammar کم سے کم تین سے چار مینے لگتے ہر ایک portion کو cover کرنے لیے اگر grammar کو دیکھ ہمارے پاس تھانی اس لئے ہم نے سرف most important topics کے اوپر آپ کو کلاس دینے کی کوشش کی coordinating conjunctions کون سے ہوتے ہیں جو independent closes کو جوڑتے ہیں independent closes کو جو جوڑتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں coordinating conjunctions بولتے ہیں اور جو dependent closes کو جوڑتے ہیں یعنی کہ ایک close دوسرے پر depend کرتا ہے جیسے conditional sentence میں ہوتا ہے تو یہ coordinating conjunction ہوتا ہے بٹ یعنی دو different independent یعنی کہ اگر conjunction کو ہٹا کے بیچ میں فل stop لگا دی نا ان دونوں sentences ان دونوں closes بن جائیں گے اس طریقے سے آپ اس کو پہچان سکتے ہو ٹھیک ہے کیا بولا میں اگر میں cloy is a good singer she is an even better dancer یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں independent ہیں independent کیسے چیک کر سکتا ہوں اگر میں بٹ کو ہٹا کر کے یہاں پہ ٹوٹ لگا دوں تو یہ سنٹینس بن جائے گا تو یہ کیا ہو جائیں ایک دوسرے کے اوپر ان دونوں کا کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اگر سمجھ میں آ جائے گا تو جب بھی یہ کوڈینیٹنگ کنجنشن کی طرح یوز کیا جاتا ہے بٹ اس سے پہلے ہمیشہ کوما کا یوز ہونا ہی ہونا چاہیے نہیں لگایا تو ایرر ہوتا ہے رونگ لی پنچویٹ سنٹینس ہوتا ہے اب جب بٹ دو independent closes کو نہ جوڑ کر کے آپ independent close کو جوڑتا ہے یا میرے بھائی دو ناؤن یا پرو ناؤن کو جوڑتا ہے تو اس سے پہلے کوما کا یوز نہیں ہوگا جیسے my teacher is tough but fair ٹھیک ہے ان کو ہم full stop لگا کے الگ نہیں کر سکتے ہمیں الگ الگ لکھنا پڑے گا تو ایک طریقے سے یہ کوما کا یوز نہیں ہوگا life is dot but a dream کوما but a dream تو یہاں پہ کوما کا یوز نہیں ہوگا یاد رکھنا ہے independent closes کو جوڑے گا تو but سے پہلے کوما لگتا ہے چلی اپوز اپوزیٹیوز ٹھیک ہے اب زیادہ تر یہ دو ناؤن اپوزیشن کا یوز کیا ہوتا اپوزیشن کا یوز گب ہوتا ہے جب ہم دو ناؤن کو یوز کرتے ہیں اور ایک ناؤن کا یوز کرتے ہیں ناؤن اپوزیشن بولا جاتا ہے جیسے دوسرے سیکنڈ والے جو ناؤن کو ہم کیا بولتے ناؤن اپوزیشن ٹھیک ہے ناؤن ان اپوزیشن اب یہ اپوزیشن کیوں بولا جاتا ہے ناؤن ان اپوزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکسٹرا انفورمیشن کیا ہوتا ہے ایکسٹرا انفورمیشن ساری ریٹیل میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہے پھر بھی میں آپ کو لوجک بتا دیتا ہوں پہلا ناؤن کیا ہوتا ہمارا مین سبزیکٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مین سبزیکٹ ہوتا ہے بیسکلی ساری جانگاری فرسٹ ناؤن کے بارے میں ہوتا فور اگزامپل میں اپنے بارے میں بول دیتا ہوں کوشل آ ٹیچر کوشل آ ٹیچر ٹھیک ہے تو بیسکلی امپورٹنٹ کون ہے کوشل ہے اب یہاں پہ امپورٹنٹ کون ہے کوشل ہے اگر میں کوشل کو ہٹا دوں گا تو سنٹینس گرامیٹکلی انکریکٹ ہو جائے گا لیکن اگر میں ای ٹیچر کو ہٹا دوں گا تو ہمارا کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جو ای ٹیچر لگا ہے یہ جو ناؤن لگا ہے پہلے ناؤن کے ساتھ کومہ لگا کے تو یہ کہلاتا ہے ناؤن این اپوزیشن کیا کہلاتا ہے ناؤن اپوزیشن اور یہ ناؤن این اپوزیشن کیا کرتا ہے ہمارا جو مین سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں انفورمیشن دینے کا کام کرتا ہے تو اپوزیٹیو کیا ہوتا ہے ایک ناؤن یا ایک ناؤن فریز ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے سیم تھنگ کے بارے میں سیم سنٹینس میں ایکسٹر انفورمیشن دینے کا کام کرتا ہے یہاں پہ میں نے کلیرلی منشن بھی کیا ہے کہ یہاں پہ ایڈیشن انفورمیشن دینے کے لیے یوز کیا جاتا ہے بسکلی ناؤن ان اپوزیٹی فرم دو طریقے کا ہوتا ہے نون ایشنشل ہوتا ہے اور ایسنشل ہوتا ہے نون ایشنشل میں ہی ہمارا کس کا یوز کیا جاتا ہے کومہ کا یوز کیا جاتا ہے اور ایسنشل میں ہمارا انورٹیڈ کومہ اس کا یوز کیا جاتا ہے دیکھ دونوں میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے تو یہ جو مائی پارٹنر ہے یہ ہمارا مین سبجیکٹ ہے اچھا جو وہ بھی لگانی ہوگی ٹھیک ہے وہ ہمیشہ مین سبجیکٹ کے آکوڈ لگتی ہے کیونکہ ناؤن ان اپوزیٹی فرم کیا ہوتا ہے آپ کا ایکسٹر انفورمیشن ہوتی ہے وہ ہمارا مین سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے تو یاد رکھنا کہ سبجیکٹ میں اگر ایسے آ جائے کہ آئی آ ٹیچر ایز یا ایم ہیپی اب میں ہینا ٹیچر بن کے بہت خوش ہوں ٹھیک ہے تو یہ پہ یہ سبجیکٹ آگیا اب بچے کنفیوز ہو جائیں گے اگر یہ ایرر میں آ جائے اب بچے کیا ہو جائیں فرم بڑھانے کیلئے اس ناؤن کی بات سمجھ میں یعنی کہ ہیر ٹیچر ایز ایز ایپوزیٹیو فرم تو ایپوزیٹیو فرم میں ہے تو بیسکلی ٹیچر آئی کے بارے میں ایکسٹر انفرمیشن دے رہا ہے تو یہ ہمارا مین سبجیکٹ نہیں ہے یہ ہمارا ایکسٹر انفرمیشن ہے اب مجھے باب لگانی ہے کس کے لئے سبجیکٹ کے لئے اب سبجیکٹ میں تو آئی بھی لگایا اور ٹیچر بھی لگایا تو ایز آئے گا یا ایم آئے گا یہاں پہ اس کا یوز نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ ناؤن is not our main subject main subject is our آئے آئے is the main subject تو یہاں پہ کس کا یوز ہو کا اور اگر ہمیں essential positive لگانا ہے essential positive کا مطلب کیا ہے جب ہمیں اس information کو mandatory کرنا ہے must کرنا ہے اس کے بنا ہمارا سنٹینس میں کام چلے گا ہی نہیں تو ہم اس کو کس میں use کر لیتے ہیں انورٹیڈ کوماز ہمیں use کر لیتے ہیں یہ والا concept ہم انورٹیڈ کوماز کو جب پڑھائیں گے اس میں بتا دوں آئے پھر بھی میں آپ کو ساتھ میں ڈال دیا تاکہ confusion نہ رہے ٹھیک ہے چلی کوماز with dates بہت important ہے پیپر میں کیسے question آتے آپ کے سامنے ہیں ایسے question آتے ہیں اب جب آپ کا جو noun ہے وہ کس format میں ہو جب آپ کا پہلے منتھ لگایا گیا ہو اس کے بعد date لگائی گئی ہو تو month date لکھنے کے بعد month date کے بیچ میں کبھی کومہ نہیں آتا لیکن month date لکھنے کے بعد کومہ آتا ہے اور اس کے بعد لکھا جاتا ہے year لکھا جاتا ہے جیسے جولائی 4 17 76 اگر جولائی اور 4 کے بیچ پہ کومہ لگا دیا تب بھی گلت ہو جائے گا اب اگر month date کے ساتھ day بھی لگا دیا جائے تو سب سے پہلے day لکھا جائے گا پھر آپ کا month date لکھ ہوتا ہے پہلے date لکھ جاتی ہے اس کے بعد month لکھا جاتا ہے اس کے بعد year لکھا جاتا ہے تو کبھی بھی اس کے بیچ میں نہ ہائی فن لگتا ہے نہ ہی ڈیش لگتا ہے نہ ہی آپ کومہ لگتا ہے کسی بھی طرح پنچویشن کا use نہیں کیا جاتا ہے اس بات دیکھو یہاں پہ بتائی دیا ہے میں نے day آ گیا date آ گئی اس کے بعد time آ گیا تینوں کے بیچ میں کومہ آئے گا ہی آئے گا جب بھی ہم month اور year لگاتے ہیں date نہیں لگاتے ہیں تو کوئی بھی کومہ نہیں آتا ہے most important میرے بھائی پیپر میں ایسے کوئشن کوئشن جاتے ہیں جو دکھتے ہی نہیں دکھتے ہی نہیں ہے کا مطلب کیا آپ کا جو پیپر میں بکس میں دکھتے ہی نہیں ہے ایسے ہی کوئشن پیپر میں پیپر کو مشکل بناتے ہیں چل اب کومہ اور انٹرپٹرز اور پرانتھرٹیکل ایلیمنٹس اب ایسا بھاری بھرکم ورڈ دے دیا انہوں نے بھاری بھرکم ورڈ تھیوری میں دے دیا میرے بھائی کچھ نہیں ہے درشن چھوٹے ہیں بات سمجھ میں مطلب کیا ہے میرے بھائی پیرانتھرٹیکل انٹرپٹرز کون سے ہوتے ہیں دیکھو میرے بھائی کئی بار کیا ہوتا ہے نا جب ہم ایک سنٹینس بولتے ہیں تو ایڈیشنل انفرمیشن دینے کے لیے جیسے اپوزیٹیو ہم نے لگایا تھا وہاں پہ ایڈیشنل انفرمیشن دینے کے لیے کچھ اور بتانے کے لیے بیچ میں پوز لے لیتے ہیں اور کسی اور بات کا ذکر کر کے اور پھر اپنے سنٹینس یہ ایکچول سنٹینس تھا ہمارا اب وہاں پہ اس نے ایمفیسز کر دیا کہ یہ آخری دن یہ بہت زیادہ دکھدائی ہے اور اس سیڈلی کو اس دکھدائی ورڈ کو سنٹینس کے بیچ میں یوز کر لیا تو ایٹ ووز دا لاس ڈی اف کیمپ سیڈلی ایسا ہونا چیئے تھا لیکن اس ایڈ ورڈ کو ایمفیسز کرنے کے لیے اٹ کے اوپر ہم نے بیچ میں یوز کر لیا تو بیچ میں یوز کر لیا تو یہ انٹرپشن ہے ہمارے لئے انٹرپشن یعنی ہمیں سنٹینس کے بیچ میں رکھنا پڑا پوس دینا پڑا تو اس ایڈ ورڈ کے پہلے اور اس ایڈ ورڈ کے بعد کیا لگے گا کومہ لگے گا انڈیسٹوٹ ویری سیمپل ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں آپ کا پرانتھٹیکل ایلیمنٹ پرانتھٹیکل ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کسی فریز کو ایکسٹر انفرمیشن دینے کے لیے سنٹینس کی شروعات میں ایڈ کرتے ہیں انفرمیشن کیا ہے اب ویدر کے بارے میں دے رکھا ہے تو یہ ایکسٹر ہمارا دے دیا تو اس کا کیا لگا دیا آپ کومہ لگا کے آپ کیا دے دیا ایکسٹر انفرمیشن دے دی لاغ سنٹینس میں دیکھ لی جی میری انلائک ان میری میری کے بارے میں بات بتانی تھی لیکن اس انلائک ان وہ ہمارا ان جیسی نہیں چلیے آگے چلتے ہیں کومہ between direct quotes and attributive tags اب سی جی سی بات آپ نے ناریشن کو دیکھا ہوگا ناریشن یعنی کہ ناریشن میں میرے بھائی دو چیزے ہوتی ہیں ایک تو ریپورٹنگ ورب ہوتی ہے اور ایک آپ کی ہوتی ہے ریپورٹیڈ سپیچ آپ نے پڑا ہوگا اگر نہیں پڑا ہے تو میرے بھائی آپ کی تیاری اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں نہیں ہے دس دن پیپر میں رہتے ہیں اور آپ کا ناریشن ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کم سے کم دو question ناریشن کے اوپر آئیں ہی آئیں گے تو آپ نے ریپورٹنگ ورب پڑا ہوگا ریپورٹنگ سپیچ پڑی ہوگی ریپورٹنگ ورب اور ریپورٹنگ سپیچ کو الگ کرنے کے لیے کس کا یوز کیا جاتا ہے کم کا یوز کیا جاتا ہے صرف اتنی سی بات ہے جیسے بہت سارے اگزامپل ہیں یہ ہوگی آپ کی ریپورٹنگ ورب اور یہ جو انورٹیڈ کماز کے اندر ہے یہ ہوگی آپ کی ریپورٹنگ ورب ریپورٹنگ سپیچ ریپورٹنگ ورب کیا ہوتی ہے کس نے کس کو بولا تو یہ آپ کی ریپورٹنگ ورب کے بعد کھا لگا دو کھوم لگا دو اب ریپورٹنگ ورب سنٹینس کے شروعات میں آتی ہے سنٹینس کے شروعات میں آتی ہے تو ریپورٹنگ ورب کے ترنت بات کھومہ لگا دو بات ختم ٹھیک ہے دونو الگ ہو گئے اب ریپورٹنگ ورب کبھی کبھی سنٹینس کے آخری میں بھی آ جاتی ہے اب جب سنٹینس کے آخری میں آتی ہے تو یاد رکھنا ریپورٹنگ سپیچ کے اندر انورٹی کومہ کے اندر کومہ کا یوز کیا جاتا ہے کبھی بھی انورٹی کومہ کے باہر کومہ کا یوز نہیں کیا جاتا ہے پھر سے میں بتا دیتا ہوں ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر ریپورٹنگ ورب سنٹینس کے آخری میں لگی ہو سنٹینس کے ناسٹ میں لگی ہو آپ کے تو ہمیشہ ریپورٹنگ سپیچ یعنی کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو انورٹی کومہ کے اندر ہوتی ہے کومہ ہمیشہ اس کے اندر لگایا جاتا ہے اس بات کا دھان رکھیں گے بہت ہی ایمپورٹنگ کوشن ہے پیپر میں آتا ہی آتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر سنٹینس کے بیچ میں آ جائے تو کیا یوز کریں گے میں میرے بھائی پہلے بارا رول بھی یوز کریں گے دیکھو ٹیفنی سیڈ بیچ میں آپ کی ریپورٹنگ ورب آگئی بیچ میں آگئی تو سی ٹی سی بات اس سے پہلے والا جو لگا ہے تو اندر لگے گا اور اس کے بعد میں لگا ہے کوئی ریپورٹڈ سپیچ تو بعد میں لگے گا یعنی کی میں پھر سے آپ کو یہ انک کلیر کر کے دکھا دیتا ہوں آج جو پانچ سیکنڈ بھی سکپ کرے گا اس کا تو ایک کشن گیا یہاں کی بعد میں ریپورٹڈ سپیچ لگی ہے اب پہلے والے میں تو انورٹڈ کوم آج کے اندر کوم آئے گا اور بعد والے میں انورٹڈ کوم آج کے پہلے کوم آئے گا تو ان تینوں سنتیسز کو میرے بھائی دل سے لرن کر لو انتر آتما سے لرن کر لو ایسے لرن پڑھتے ہیں اور بڑھاتے ہیں چلی آگے بات کرتے ہیں اب بات آجاتی ہے اس میں بھی ایک ٹویسٹ ہے یہ ایک سپشن ہے ایک سپشن نہیں بولیں گے ایک طریقے سے سٹیٹمنٹ ہی ہے آپ کا میرے بھائی آگر اندر ایکس کلیمیٹری سنٹینس دے رکھا ہے اور سنٹینس سنٹینس ختم ہو رہا ہے ایکس کلیمیٹری مارک سے ایکس کلیمیٹری پوائنٹ سے یا انٹیروگیٹیو مارک سے کوشن مارک سے تو کبھی بھی کومہ کا یوز نہیں کیا جاتا ہے الگ کرنے کے لیے یاد رکھنا if کوٹیشن before an اٹریبیوٹیو ٹیک and ان کوشن مارک اور کومہ کا یوز نہیں کیا جاتا ہے ویری 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 امپورٹنٹ گیا ون اوف دا موسٹ امپورٹنٹ کوشن آف ٹوڈیز کلاس چلیے کوشن کومہ بید کوشن ٹیک بھی بھائی دیکھو ہر چیز اس میں امپورٹنٹ ہے کوشن ٹیک چھوٹا سا کوشن ہوتا ہے جو انورجن کا یوز کر کے ہم سنٹینس کے آخری میں یوز کرتے ہیں جیادہ تر یہ کوشن ٹیک کا تب لگایا جاتا ہے جب رائٹر چاہتا ہے انکریز کرتا ہے کہ وہ اس کی باتوں سے اگری ہو یعنی ہمیشہ جو انسر اس کا آئے وہ فیوریبل آئے رائٹر کے تو جیسے کہ یہاں پہ یہ ایک کوشن ٹیک ہوتا ہے سنٹینس کے آخری میں لگتا ہے کچھ رونز ہوتے ہیں اس کے وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اگر سنٹینس پوزیٹیو ہے تو کوشن ٹیک نیگیٹیو ہوگا ہمیشہ کوشن ٹیک کے اندر پروناونز کا یوز ہوتا ہے ہمیشہ کوشن ٹیک کے اندر پروناونز کا یوز ہوتا ہے کوشن ٹیک ہمیشہ کس کے ساتھ کس سے ختم ہوتا ہے کوشن ٹیک میں کیا لگا ہوتا ہے کوشن ٹیک میں سیم ٹینس کا یوز کیا جاتا ہے جو سنٹینس میں یوز ہوتا ہے اس کے بعد سیم ہیلپنگ ورپ کا یوز کیا جاتا ہے جو سنٹینس کی ہوتی ہے اب سنٹینس کو اور کوشن ٹیک کو الگ کرنے کے لیے ہم کس کا یوز کرتے ہیں کوما کا یوز کرتے پنچویشن کی بھی باتیں ہو گئی کوشن ٹیک کی بھی باتیں ہو گئی اب کوما بات ڈیریکٹلی ایڈریس کرنے کے لیے جب ہم ڈیریکٹلی پرسن کا نام لے کر اس کو بلائے فور اگزامپل موم آئی کنٹ فائنڈ ماں میرے جوتے لاکے دو تو ماں جب ہم بولتے ہیں موم جب ہم بولتے ہیں تو ہم کو کو ایڈریس کر لیا تو ہم کس کا یوز کرتے ہیں یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ کہاں لگنا چاہیے یہ ایمپورٹنٹ زیادہ ہے کہاں نہیں لگنا چاہیے یہ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سبجیکٹ اور ورب ان دونوں کے بیچ میں کبھی بھی کوما کا یوز نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ یہ یہ میں کیا ہے میں کیا ہے ہماری ورب ہے اب ورب کس کے لئے لگتی ہے سبجیکٹ کے لئے اب یہ سارا کا سارا کیا ہے ہمارا سبجیکٹ ہے تو جہادہ تر ہم کیا کرتے ہے بڑا سبجیکٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پوز لینے کی کوشش کرتے کے لئے ہم رکھتے ہیں لیکن رائٹنگ میں کبھی بھی ہم وہاں پہ کوما کا یوزر نہیں کریں گے یعنی کی سبجیکٹ اور ورب کے بیچ میں کوما نہیں لگ رہا چیئے دوسرا جیسے ہی ہمارا سبجیکٹ اور ورب کے بیچ میں نہیں لگ رہا چیئے تو جو کمپاؤنڈ ہمارے سبجیکٹ ہوتے ہیں کمپاؤنڈ سبجیکٹ کے بیچ میں بھی ہمارا کوما کا یوزر نہیں ہونا چاہیے جیسے کی ہمارا کلارا اور ہر بینڈ ہے یہاں پہ یہ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا یہاں پہ کوما کا یوزر نہیں ہوگا یہ والا رول ہم پہلے ہی کرتے ہیں تو یہاں پہ ٹرین کا جو ہے وہ اوبجیکٹ کون ہے چارلی ہے چارلی سے پہلے کوما کا یوزر نہیں ہوگا اس کے علاوہ کو ریلیٹیو کنجیکشن کو ریلیٹیو کنجیکشن کون سے ہوتے ہیں جو پیر میں یوز ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں آئیدر اور نائیدر نور نوٹ اونی بٹ آلسو یہ سارے کے سارے کوریلیٹیو کنجیکشن کہہ لاتے ہیں ان کے بعد کبھی بھی کوما کا یوزر نہ کرے آئیدر اور سے جب بھی سٹینس کے سبجیکٹ کو جوڑا جاتا ہے تو کوما کا یوزر نہیں ہوگا یہاں پہ کوما نہیں لگے گا اس کے علاوہ کوئی کوشن میں نے نہیں چھوڑا ہے جو آپ کے اگزام میں آنے لائک ہے بلکہ آپ کے اگزام سے اوپر والا لیول ہی کروانے کی کوشش کی ہے اگر آپ یہاں تک آئے ہیں تو میرے بھائی شیئر کر دو آپ سیریس کنڈیڈیٹ ہیں چلی آج کے لیے بھائی بھائی